بسم اللہ الرحمن الرحیم قازیم تلک آیات الكتاب المبیم سور قصہ سے مکی ہے اور اٹھاسی آیات و نور کو ہے ان چار مسئلوں کے بیان میں ہیں جن پہ اللہ نے انبیاء اور رسول مبوس کیے ہیں اور جن کے سمجھانے کے لیے اللہ نے ہمیشہ آسمانی کتابیں اور صحیفیں نازل فرمائے ان میں پہلا مسئلہ آسمانی کتاب کی صدافت کا ہے دوسرا مسئلہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی سجائی کا ہے اور تیسرا مسئلہ رب العزت کی توحید کا ہے ترتیب ہر جگہ اپنی ہوتی ہے اور چوتھا مسئلہ ہر طرح کا شرک کا نفی اور ان کا رد ہوتا ہے اس درمیان میں ایک دعویٰ قرآن نے کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی کتاب یہی ہے جو قرآن کی شکل میں ہے فرقان کی شکل میں نازل ہے کوئی اور کتاب روئے زمین پر خدایی کتاب نہیں کلائی اس پر ایک شبہ تھا کہ ایک ملک لے کے آیا ہے جو غیر معنوس مخلوق ہے پیغمبر کو کیا پتہ جلا ہو سکتا ہے شیطان آیا ہو تو فرمایا کہ شیطان تو وہی لے کے آئی نہیں سکتا ہے شیطان کا مجال نہیں کہ قرآن سنے لے کے آنا تو چھوڑو اِنَّهُمَنِ سَمَعِ لَمَا ذُولُو پھر یہ قرآن کا سجاں ظاہر کئی ایسا نہ ہو کہ یہ کسی شیر اور سخنسازی کا آلہ نمونہ ہو فرمایا شعراء خود بے دین ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں بخلاف اس کتاب کے اور اس کے مضامین کے کہ وہ تقوے اور پرزگاری رشد و ادایت کے خزائن اور گنجین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چار مسلو کے ساتھ اس کی بھی وضاحت کی کہ کوئی مخلوق کائنات میں ایسی نہیں جو خدای صفات رکھے غیب کا جاننا تصرف کرنا کامل قدرت ہونا ہر ایک تک پہنچنا چنانچہ نمل میں اس اشدبا کا رد کیا کہ سلیمان ہے اور ملکت دنیا ہر بات تم میں سے ہے لیکن بلکیس اور قوم سبا سے نواقف ہے ایک چھوٹی سی مخلوق حدود نے ان کو حال بتایا اے پیغمبر کوئی نبی رسول ولی زندہ مرضہ غیب دار نہیں جب جانتے نہیں تو تصرف کیا کرے گا جب تصرف نہیں کر سکتے تو نفع و ضرر کیا دے گا تو ہر اعتبار سے اجز اور بے بسی زائر ہیں نمل کے بعد یہ صورت خصص ہے اس میں بتفصیل موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور پیغمبروں کے بھی تذکرے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بقیہ اطراف جو اب تک بیان نہیں ہوئے قرآن میں وہ اس جگہ بیان ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہتی موزون قصہ ہے کیونکہ وہ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ بچے قتل ہو رہے تھے اللہ نے خاص حکمت سے بجائے ماں کے دریاں میں ڈال لیں کہ باوجود حسب وعدہ الہی ایک بار پھر شاہنہ ٹاٹ پارٹ سے اپنی ماں کی گود میں لائے گئے وہی سے تربیت پائی ہے پھر انہیں مصر کے پلٹنے کے لیے آئے تھے اور انہیں کیاں تربیت پائی مدین موسیٰ علیہ حضرت شعیب کے پاس پہنچے ان کے داماد بنے وہاں سے روانہ ہوئے تکالیف راستے میں آئی ہے ایمان سے کہو موسیٰ و شعیب دو پیغمبر ہے دونوں کو پتہ نہیں کہ راستے میں یہ حشر ہونے والا ہے اللہ اس قسم کے کئی واقعات ہیں یوں سورت کا بسبق نمل اور شعرہ کے ساتھ ربود بالکل بیین بنفس سے آئے تواسیمیم اللہ آلو بمرادیاں تلک آیات الكتاب المبین یہ آیتیں کتاب مبین کی کتاب جب مبین ہو تو دلائل اقلی ازیادہ ہوں گی اور کتاب جب حکیم ہو تو دلائل اقلی ازیادہ ہوں گی نتلو علیکہ من نبع موسیٰ و فراؤن بالحاق ہم پڑھتے ہیں آپ پر موسیٰ علیہ السلام کی خبر اور فراؤن کی صحیح طرح لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اُن لوگ کے لئے جو ایمان لگتے ہیں اِنَّ فِرَوْنَا عَلَافِ الْأَرْضِ بے شک فراؤن سرکش ہو گئے تو زمین میں وَجَعَلَ أَحْلَا شِيَا اور بنا دیا ماں کے باش اندوں کو شیعہ شیعہ فراؤن کے بنائے ہو گئے حد درجہ ناکارہ جب ہو گیا تو اس نے کہا اس طرح کشی اور ناکارہ پن کو آگے بڑھانا ہے ایک جماعت ہونا چاہیے جو پاک لوگوں کا نام لے اور ناپاک کام کرے شیعہ کا معنی کیا ہے پاک کا نام لے علی حسن حسین فاطمہ کا ناپاک کام کرے سب بھی شیخین کرے سب بھی اصحاب کرے میں شک فراؤن سرکش ہو گیا تو ملک میں اور کر دیا اس نماع کے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے شیعہ کو شیعہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ان میں فرقیں بہت زیادہ ہیں کمزور کر رہا تھا ایک گروہ کون میں زبہ کرتا تھا ان کے بیٹے وَيَسْتَغِيِيهِ نِسَاؤن زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتیں ان کی بچیا ان کی ماں بنی تھی اِنَّهُ قَانَ مِنَ الْمُسْتِدِينَ وَنُرِيدُ أَنَّمُ النَّا لِلَّذِينَ اَسْتُدْئِفُ فِلَدْ اور ہم چاہتے تھے احسان کرے ان لوگوں پر جنہیں بے بس کیا گیا ہے ملکوں میں منی اسرائیل وَنَجَا لَهُمَ اِمَّتًا اور کر دیتے ان کو پیشوایاں وَنَجَا لَهُم الْوَارِسِينَ اور کر دیتے ان کو فیرونیوں کے وارث ان کی زمین باغات ملک سلطنت ان کو دیتے وَنُمَقِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم حکومت دیں گے ان کو ملک میں وَنُرِيَ فِرَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنَهُمْ مَاکَانُ يَحْذَرُونَ اور تکھا دیں گے فیرون کو اس کے وزیر حامان کو اور ان کی اے لشکروں کو اور جس سے وہ ڈر دیتے تو موسیٰ نہ آئے وَاوْحَائِنَا اِلَاوْمِ مُوسیٰ اَنَرْجَئِ ہم نے دل میں ڈالا موسیٰ کی والدہ کو کہ بچے کو دودھ پلاتی رہے فَعِذَا خِفْتِعَ لَهِ جب آپ درنے لگے آلہ کو اچھے نہ ہو تو پکڑی جاؤں گے اجازت نہیں دینا بچہ رکھ لیں گی فَعَلْقِيْهِ فِي الْيَمْ مِنَ ڈال دے اس کو دریا میں وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي نَا دَرَيْنَا غَمْگِينُو اِنَّا رَادُّوْي لَئِكِ ہم واپس دیں گے بچے آپ کو وَجَائِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بنا دیں گے اس کو پیغمبر اللہ نے پہلے سے وعدہ کی امی موسیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ ہوئی اب انہوں نے وعدہ الٰہی کے مطابق جب خوف محسوس کیا تو ایک بخس لیا اور اس کو اندر سے سجایا انہوں نے کپڑے وپڑے رکھے اور بچے کو اٹھا کے اس میں رکھ دیا جیسے پہلے گزرائے اور بخس پانی میں ڈال دیا وہ روانہ ہو گیا فَلْتَقَتَوُ پَسْ اُٹھا لیا اس کو آل فیرونہ فیرونیوں نے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَدَّنَا کہ بن جائے ان کے لئے دشمن اور غم یہ اس کے لئے تھوڑے اٹھایا اللہ نے انجام کے طور پہ ایسا کر لیا یعنی جس بچے کے دشمنی اور غم سے ٹرتے تھے وہ یہی تھا اِنَّ فِرَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَوْمَا كَانُوْحَاتِي بے شک فیرون وحامان اس کے لشکر غلطکار تھے وہ قالتِ مراتِ فیرون فیرون کی بیوی نے کہا کہتا اس کا نام آسیہ بیوی تھا آسیہ بنتِ مزاہِم قُرَّتُ عَيْنِ اللِّي وَلَكْ یہ بچہ ٹھنڈک ہوگا آنکھوں کا میرا و تیرا لا تقتلو اس کو مارنے کے ضرورت نہیں حسائی انفانا ہو سکتے نفتے ہمیں اونت تخذو ولدہ یا اس کو بیٹھا بنا لے تو انہیں ان کی اولاد نہیں تھی وہ ہم لائے شورون اور وہ جانتے نہیں تھے یہ وقت بھی گزر گیا زمانہ آ گیا وَأَصْبَحَا فُوَادُمِ مُوسَى فَارِغًا ہونے لگا دل موسیٰ کی والدہ کا پھٹنے والا سبر نہیں وہی بچہ ذریعہ میں چلا گیا وہی بچہ بکسے میں بے گیا وہی خدایا کیا ہوگا دل پھٹ رہا ہے ان قادت لطب دی بھی قرید تاکہ بتا دیتی وہ لولا ربطنا لا قلبیا اگر نام برحم رکھتے اس کے دل پر لتکون من المومنین تاکہ ہو جائے وہ مسلمانوں میں سے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ کہنے لگی موسیٰ کی بین سے قُسِّحِ پیچھے پیچھے چلو فَبَسْرَتْ بِيَنْ جُنَبِنْ سَائِدْسَے دیکھتی رہی وَوَمْلَائِ شُورُونَ غِرونیوں کو بتا رہی دا وہ بخصہ جاتے 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 ایک سائل کی طرف ہو گیا اس طرف فیرون کا گر آرہا تھا محل سے اس کی دیوی سے دیکھا نوکروں کو بھیجا بخصہ مکڑوایا لاکہ کھولا شہزادہ نکلا اب بچے کو دودھ پلانے کا وقت آیا چھوٹا سا ننہ ہے بخصے میں لیٹا ہوا ہے بھوگ لگی ہے ملک مصر کی تمام عورتیں جو دودھ پلانے والی تھی لائی گئی اور ہر عورت نے کوشش کی کہ موسیٰ اس کی چھاکی مو میں لے لیکن اللہ فرماتے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلَ اور ہم نے حرام کر دی تھی دائیے اس سے پہنے کسی ایک دائیہ کا دودھ نہیں لے رہا فَقَالَتُ اس کی بہن بولی حَلَدُ لُّكُمْ عَلَىٰ أَحْلِ بَيْتِيَكْفُرُونَوْ لَكْ بتا دو تم کو ایک گرانے کا جو نگرہ کہ فعالت کرے اس کی تمہارے لیے وَحُمْ لَوُنَا سِحُونَ اور وَبِلْكُلْ خِرْخَوَا ہوں گے یا نہ ایک کر ایسا ہے کہ وہاں کے بچے کو بھی دریا میں پھینکا ہے اور وہ کر فارغ ہے وہ عورت بھی اس بچے کو پوشش کرے دودھ پلا لیں گی وہ حضرت کی بہن گئے رہی ہے فَرَدَدْنَا عُلَىٰ أُمِّي وَزَمْنَا وَابَسْ کیا مَاں کے بس کہ تَقَرْنَا اِنْوَا تَاکِ تَنْدھی رکھے اپنی آنکھیں وَلَا تَخْزَنَا غَمْگِينَ نَهُ وَلِتَعْلَمَا اور جَانْ لَي اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْوَنْ بے شَقْ خُدَا کا وَعْدَا پَقْقَا ہے وَلَا تِنَّا اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُ لَكَنَ اَكْسَرِنْدِيو نہیں جائے وَلَمَّا بَلَغَا اَشُدْتَهُ جس وقت حضرت پہنچے جوانی کو مستوى اور بالکل سٹ ہو گئے ٹھیک ٹاک جوان ہو گئے آتَئِنَا وَحُکْمَ وَعِلْمَ ہم نے دے دی ان کو حکمت اور علم نبوت وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اس طرح بدل دیتے ہیں اخصدیوں کو وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ لَا خِينِ غَفْلَةٍ اب یکور قصہ داخل ہوئے شہر میں غفلت کے وقت من اہلِ ہوا کے لوگ لوگ سو رہے تھے دوپیر کا وقت فوج دفیحہ رجلے ریقت تلان پایا حضرت نے وہاں دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں حاضر من شیعتی یہ ایک حضرت کے شیعتان میں سے تھا وہ حاضر من عدوی اور یہ دوسرا دشمن کی جماعت سے تھا ایک اسرائیلی تھا حاضر من شیعتی وَحَاذَا مِنَدُوِی اور دوسرا جتا دشمنوں میں سے تھا یعنی قیبتی تھا اپس میں لڑ رہے تھا دوپیر کا وقتیں کوئی اور نہیں ہے این سخت گرمی میں دونوں لوٹ پوٹ ہو گئے ایک دوسرے کو مار رہے فَسْتَغَاسَوُ الَّذِي مِن شیعتی فَسْمَدَد مانگی اُس شخص نے جو حضرت کے گروہ کا تھا عَلَلَّذِي اُس شخص پر مِنَدُوی ہی جو دشمنوں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ گئے چھوڑ قیبتی چھوڑ اس رہی نے کو چھوڑ وہ نہیں چھوڑ رہا تھا فضبوط پکڑا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے یا نہیں فَوَقَدَو مُوسَى حضرت نے ایک مکہ بھارا اس کو فَقَدْوَا عَلَيْهِ وہ وہی جوہی جوڑی جڑھڑا ہوں گے سم شکی ہوا درہ خوشک یہ صحیح معنوے صلاح ہے نہیں مانتے ہیں نہ لڑھگی کی اس تعلے نہیں ہوتا سو وہ جرا کے خلپے یہ پڑھا کی اور پوازر بھمکہ مانے ساتھے ہواتا ایسے لگتا ہے پہلے سے بے دب ہے ایسے حضرت کے ذمہ لگ گیا قال هذا من عمل الشیطان فرمایا ایتو خالص شیطان کا دخل ہے انہو ادھوم دل مبین بشک و دشمنے گمراہ کرنے والا واضح میرا مقصد تلعائی چنانا کسی ایتو ختم کرنے دلائی دخلائی یہ کیا ہو قال ربی انی ظلم تو نفسی فرمائے پروردکار میں نے زیادتی کی اپنے ساتھ فغفر لی مافرمائے فغفر لہو اللہ نے ماف کر دیا ایک کبتی لگتے ہیں غلطی سے اٹھنڈا ہو گیا انہوالغفور الرحیم بشک و بخشنہال اللہ ہم والا ہے اللہ اکبر اب اللہ یہ دکھاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ جنگ ختم کرنا دا اور واقعہ پیش آیا ہے کہ جنگ لبا ہو گیا بخیدہ قتل ہو گیا قَالَ رَبِّ بِبَانَ امْتَحْ لَيْهَا فَرْوَيَا پَرْوَنْدِدَارُ بَسَبَبِ اس کے کہ آپ نے اخسام کیا میرے ساتھ فَلَنَكُونَا زَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ہرگز نہیں بنونا امدادی مجرموں کا یہ میرا آدمی تو مجرم ہے فَأَصْبَخَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ بس اٹھے شہر میں اور زلہ انتظار میں تھے کیا ہوگا فَإِذَلَّ لِلِسْتَنْسَرَهُ بِالْحَمْزِ کیا دیکھتے ہیں کہ جس آدمی نے مدد مانگی تھی کل اسرائیلی جس آدمی نے کل مدد مانگی تھی اسرائیلی نے یہ اس تصرے کو ایک اور سے گھٹتے ہوئے موسیٰ آئے موسیٰ مجھ جان چھوڑا موسیٰ علیہ السلام میں مجھتا مجھتا اور دل تلیبیا جنگا شورا شورا جنگیا دیا نعم قال لگو موسیٰ فرمائے اس حضرت موسیٰ نے اِنَّكَ لَغَوِيُّ مُبِينَ شَكْتْ تُو ہی جَگْرَا لُوِيَ وَاظِ یہ کہتے ہیں کہ تُو ہی جَگْرَا لُوِيَ اگر حضرت پکڑنے لگے اس دوسرے خبتی کو لیکن چونکہ ڈانٹ آئے اس کو تو یہ گبرا گیا اس نے کہا کلے کو مارا ہے مجھے بھی مارنا چاہتے تیرا کام یہی ہے سلے کے پانے اوہ خدا ہے اوہ خدا ہے جو رنگ روکا انسان علیہ السلام غریبا نے خبر اثر کرنا ہے آئے آئے شورا جنگ کوئے ماں وہیئے اس اگر تکو بتاو کہ اس سکرہ خوش ہے کو نبن سماء مہن جاہو موسیٰ ماں دیگر کو آگرا ترسے درے رہا فَلَمَّا اَنْعَرَادَ جَمَلَدْكَ اِرَادَ هُوَا اَنْيَبْتَ شَاكِ پَكْدَهِ بِلَّذِيْهُسْكُوْهُوَا دُوُن لَّهُمَا جو دشمن تھا دونکہ اینے قِبْتھی کو ڈانٹا اسرائیلی کو پکڑا کے قِبْتھی کو لیکن خالب موسیٰ اسرائیلی نے کہے موسیٰ اَتُرِيدُ اَنْتَقْتُ نَنِي كَمَا قَتَلْدَ نَفْسَمْ بِلْعَبْس چاہتے ہو کہ مجھے بھی قتل کریں جیسے ایک کو کل قتل کیا ہے اِن تُرِيدُ اِلَّا اَنْتَقُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْض نہیں چاہتے ہیں مگر یہ کہ آپ ضرور بنے ملکوں میں وَمَا تُرِيدُ اَنْتَقُونَ مِنَ الْمُسْلِينَ نہیں ہے آپ کا ارادہ کہ آپ سلے کر آپ کو مار دے اب وہ کل جو آدمی قتل ہوا تھا اس کے قاتل کے لئے لوگ پریشان تھے اب اس اسرائیلی کے موسیٰ جب نکلا لوگوں کو پتا چلا ستنا پہنچ گئی فیرون کے پاس فیرون نے میٹن بلائی آخر کار فیصلہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اور اس قتل کو بہانہ بنا کے ان کو پانسی کر دیئے کیونکہ فیرون سمجھ گیا تھا کہ یہ میرے لئے وَبَال بنے وَجَا عَرَجُلُمْ مِنَقْسَ الْمَدِينَةِ اَسَا آ گیا ایک آدمی دور کی دور کے شہر سے دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا خبر واحد معتبر ہے اندالکل اور خاص کر جب مختب ملکر آئے ایک آدمی آئے کام کا آدمی تو ایک ہوتا ہے باکہ جو اے سسس کے سائے بھی آئے دکار سڑے ہمیشہ یوی نور ٹول دگس وصر چلی داغ پہ سوری خوری اہم اہم قَالَ يَا مُوسَىٰ اِنَّ الْمَلَعَىٰ يَا تَمِرُونَ بِكَا کہنے لے کہ اے موسیٰ سردارانِ شرعون مشورے کر رہے آپ کے بارے میں لیاقتلو کا کہ آپ کو قتل کریں میں اسی پیٹنگ سے باگ آیا ہوں فخرج مصر سے نکلے اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِهِ بے شک میں آپ کو خیر خواہمے سے ہو فخرج منہا موسیٰ علیہ السلام مصر زمین کے لے خائفہ یا ترقب درتے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوگا قَانَ رَبِّ نَجِّنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ فرمائے مولای کریم مجھے بچائیے ظالم لوگوں سے مصر سے نکل کر روانہ ہوگا ہے کہتے ہیں مصر سے مشرق کی طرح ساستہ اس سے عذرت روانہ ہوگیا چلتے 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 حدود مصر ختم ہوگا ہے اور مدین کے حدود شروع ہوگا ہے جیسے چلتے 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 کراچی ختم ہو جائے ادراباد شروع ہوگا ہے اس زمنے میں ایک شہر کے بعد دوسرا شہر جیسے ایک دنیا کے بعد دوسری دنیا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاعَ مَدْيَنَا جس وقت پہنچ گئے ہیں مدین کے حدود میں قَالَا سَارَبْ يَا يَحْدِيَنِ سَوَاسْ سَبِيرٌ میں امید کرتا ہوں کہ میرا رب میری رہنمائی کرے سیدھے راستے لیے مدین پہنچ کر ہے کہ موسیٰ نے دیکھا کہ ایک گوہ ہے اس گوہ پر ڈرام بند ہوئے ڈرام جس کو چاریس آتھ بھی مل کر نکالتے ہیں پانی باہر آکے مال مویشی کیتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَمَا مَدْيَنَا جب انہت پہنچ گئے مدین کے گھاٹ پر وَجَدَا لَيْهِ اُمَّةً مِنَا الْنَّاسِ اسْخُون پایا وہاں پر ایک امبو ایک رش لوگوں کا جو بیڑ بکڑیوں کو پنا رہا ہے وَوَجَدَا مِنْ دُونِهِ مُمْرَاتَيْنِ تَزْوِدَانِ اور حضرت نے پایا ان کے علاوہ دو عورتیں جو مویش روک رہی ہیں تو سوطان کے مانے تم نعان بات سنو دونوں جوان لڑکیاں ہیں پردے میں ہجاب میں چادروں میں لکڑیاں ہاتھوں میں ہیں ایک ادھر سے بیڑ بکڑیاں روک رہی ہیں ایک ادھر سے بیڑ بکڑیاں روک رہی ہیں حضرت حرام لے گئے جوان لڑکیاں اور وہ بیڑ بکڑیاں چرانے آئیے اب پانی پر لائیے قَالَ مَا خَتْبُقُمَا یہ کیا ہے قَالَ تَعْلَا نَسْتِي ان دونوں نے کہا ہم تو نہیں پلا سکتے کیونکہ نکال نہیں سکتے حَتَّى يُسْدِرَ الرَّعَا یہاں تک کہ پلا کے واپس ہو جائے چروا ہے وَابُونَا شَيْخٌ قَبِير اور ہمارے بزرگ ہمارے والد بہت بڑے ہو چکے بہت بڑے ہو چکے خود ہمارے ابباجان صحت نہیں ہے آہ تکلیم میں ہے ایسا کوئی مناسب نوکہ نہیں ہے جب گر کے افراد مرد بیمار ہو اور کوئی مناسب کام کرنے والا نہ ہو تو ضرورت کے لیے خاتون اپنی حجاتِ بشریعے کے لیے فقہہ کہتے ہیں بہر جا سکتی موسیٰ علیہ السلام کا دل پر آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ روکتی کیا رہے کا یہ لڑے گے ہم سے پانیینوں نے نکالا یہ پلایا ہے ان کے بیڑ بکریہ سیر ہو جائے چلی جائے پھر ہم اپنی بیڑ بکریہ قریب کریں گے وہ جو ان سے بچا کچا پاڑی ہوگا وہ بھی نہیں ورنہ نام نکال سکتے ہیں اور نہ پلا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں سے رکھو اے رکھو رکھو اپنی بیڑ بکریہ رکھو اور آستین چڑھا کر اور وہ ٹرام دو چالیس آدمی نکالتے ہیں وہ نیچے پھینگا اور اس کے بعد یوں اور یوں کر کے پورا باہر نکال رہے ہیں ان کو ڈا آتے ہیں بیڑ بکریہ پیئے اور مردوں سے کہا چراسے رکھو اے اپنی بیڑ بکریہ دور رو رکھ جو بے حیاء بے شرم لوگو نو جوان باپر میں عورتیں کھڑیے اور تم پلاتی ہوئیے یہ نہیں کہتے ہو کہ پہلے تم پلاتی ہوئیے جو یہاں کے ایک پیغمبر کی بیٹیاں ہیں اے بے شرم قوم آسان کام نہیں ہے ایسے موقع پہ طاقت دکھا رہی ہیں ان میں بید مرسل کا کام ہوگا یہ ایک کارنامہ ہے جسے رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ایک کام گا جو وہ صرف آدمی کو نہیں مارا اب تمام سینکڑوں چرواؤں کو پیچھے دکھے رہا پیچھے جو اپنی بیڑ بکریہ گائے مین سے اُٹھے رکھو اور بی بیو سے کہا آپ بیڑ بکریہ آگے لائیں آپ آگے لائیں لوگ حیرانہ کیے نکالے گا کیا سے کوئے میں چالیس آدمیوں گا ڈرم ڈالا یوں یوں سیدھے باہر نکالا ڈالا پھر ڈالا پھر نکالا ڈالا بیڑ بکریہ سیر ہو گئی سیر ہو گئی ہے اور بس اب گھر جا رہی ہے چڑھ تو چھوکی تھی پانی باکی تھی پانی پی لیا دو نبی بھی ابھی حیران ہو گئی مردمی از غیب آمد وکارے کر فرسیان کہتے ہیں غیب سے اللہ نے آدمی بیجا وکام کر لیا فَسَقَالَهُمَا بس حضرت نے پلایا ان کی بیڑ بکریوں کو سُمَّتَوَنَّاِنَاِنَاِزْزِلِّ پھر واپس چلے گئے اس درخ کے چھاؤں میں جا پہلے کھڑے تھے فَقَالَ رَبِّنِّي لِمَانْزَلْتَيْلَيَّا مِنْ خِيْرِنْ فَقِيرِ خدایہ آپ نے جو مجھے خیر و برکت دی میں اس کا محتاج ہوں کوئی تکبر غرور نہیں ہے تیرہ اقصار اور یہ نہیں کہ لڑکیوں کو دیکھتا رہا ہے سیدھا پردے والی لڑکیوں کو چھوڑ کر بیڑ بکریوں کو پلانے کے بعد جہاں پہلے کھڑے تھے اس درخ کے لیے جا کے بیڑھ جائے دعائیں مانگ رہا ہے لڑکییں جب گھر چلی گئی بیڑ بکریہ لے جا کے تو شویب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تو بہت وقت پر بیڑ بکریہ آئی کیوں کہہ رہا ہے مسافر وہاں درخ کے لیچے کڑا تھا اس مسافر نے ہمیں دیکھ کر افسوس کیا کہ آپ کیوں بیڑ بکریہ چرہتی ہم نے بتایا کہ والد صاحب بہت بوڑے ہیں مناسب نوکر ابھی تک نہیں بلائے پھر حضرت نے کہا کہ پلاتی کیوں نہیں روکتی ہے ہم نے بتایا کہ ان تو نکال نہیں سکتے ان سے بچا ہوا ان کے بعد پلائیں گے اس حضرت کو جوش آیا اور اس نے تمام بیڑ بکریوں والوں کو روکا اور کوئے میں بوڑ دول اتارا چاریس آدمیوں کا اور نکالا نکالا ہمارے بیڑ بکریوں کو پانی پلایا ہے آپ باجہ کے سب ایک آج کی عبتہ نہیں دیکھیں شیطان بیچ میں آگیا ہاں شیطان نے کریں کریں شروع کر دی فجات ہو فجات ہو اہدہ ہو ما والد صاحب نے ان کو کہا تم میں سے ایک جا کے اس کلے ہیں مسافر آدمی ہے راستہ سے گزر گا ہے درخ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اتنے اخصان کر لیا آپ کے ساتھ ہم بھی کچھ کھانا والا کھلائے کچھ خاطر توازو تو کر لے یہ تو نیک نصر کا آدمی معلوم ہو رہا ہے صاحب کے خاصلت انسان اتنا بڑا کام کرتا ہے اور ویسے بھی مسافروں کو کھانا کرانا بڑی عبادت ہے